بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھنا چلے اپنی ویڈیو سارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ F-16 کے بہت زیادہ ویریانٹس ہیں آج ہم ان میں سے ایک ویریانٹ کی بات کریں گے F-16 وہ موڈرن زمانے کا وہ ائرکرافٹ ہے جو کہ I believe کہ MiG-21 کے بعد جس کے سب سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ پروڈیوز کیے گئے ہیں ڈائیورٹلیس سپرسونک انلیٹ یہ کیا ہوتے ہیں ڈائیورٹلیس سپرسونک انلیٹس ایسی چیز ہوتی ہے بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو جیٹ انجن ہوتا ہے جب یہ سپرسونک سپیڈ سے اڑتا ہے 1 میک پہ جاتا ہے 2 میک پہ جاتا ہے تو اس کے انلیٹ سے اتنی تیزی سے ہوا اس کے انجن کے اندر جاتی ہے اب اتنی زیادہ تیزی سے ہوا جب انجن کے اندر جائے گی تو جو انجن ہے وہ سٹال کر جائے گا اور وہ ورک نہیں کر سکے گا اور اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی اس لیے انجنئرز کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کا جو انورڈ فلو ہے اس کی سپیڈ کو وہ سلو کر دیتے ہیں اس کو سلو کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں نے بہت زیادہ دو تین طریقے استعمال کیے جن میں سے ایک طریقہ تھا سپلیٹر پلیٹس لگا دیتے ہیں اس کے بعد انٹیک ریمپ لگا دیتے ہیں ان لیٹ کون لگا دیتے ہیں میں یہ ساری آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں اور یہ کن کن جہازوں میں لگی بھی تھی وہ جہاز بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ لگ جائے کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں بسیکلی اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ائر کی سپیڈ انجن کے اندر جاری ہے اس کو سپر سونک سپیڈ سے کم کر کے سب سونک سپیڈ کے اندر کنورٹ کر دیا جائے ہیں یہ جو تین طریقے جن کا میں نے نام لیے ہے سپلٹر پلیٹس ہو گئے انٹیک ریمپ ہو گیا اس کے بعد انلیٹ کونز ہو گئے یہ سارے کے سارے سسٹم جو تھے یہ جہاز کو ہیوی کر دیتے تھے ان کے لیے منٹیننس ریکوائر ہوتی تھی اضافی طور پر اور یہ جو دشمن کا ریڈار ہوتا تھا اس کے لیے یہ بہت زیادہ ویزبل ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے جہاز کا جو ریڈار کروس سیکشن تھا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ انجینئرز نے کیا کیا کہ F35 کے اندر DSIs لگا دیا یعنی کہ divertless supersonic inlets لگا دیا ہمارے JF17 Thunder کے اندر بھی DSI لگاوا ہے اس کے بعد چائنا کے J10 کے اندر بھی J20 کے اندر بھی اور موڈرن جتنے بھی چائنیز جہاز ہیں ان سب کے اندر جو چائنا نے design کیے ہیں ان سب کے اندر J31 کے اندر بھی DSI یعنی کہ divertless supersonic inlets یوز کیے ہیں اب بات کر لیں کہ پرانے وقتوں کے اندر جو تین طریقے یوز ہوتے تھے وہ کیا تھے اور کن جہازوں کے اندر ان کو یوز کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ بات کر لیتے ہیں splitter plates کی splitter plates جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ F4 فینٹم جہاز ہے امریکہ کا اس کے اندر یوز ہوئے میں ہیں اس کے بعد یورو فائٹر ٹائفون کے اندر یوز ہوئے ہیں اور جو F16 سے ان کے اندر بھی یہ splitter plates یوز کی گئی تھیں JF17 Thunder جو پہلا بنایا گیا تھا اس کے اندر بھی splitter plates ہیں انڈیا کے تیجز کا نام نہیں لوں گا انڈیا والے مائنڈ کر جاتے ہیں اس کے بعد air intake ramps ہوتے ہیں یہ vary کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو ہلاتے جلاتے رہتے ہیں جیسے کہ Concorde کے اندر یوز ہوئے میں ہیں جیسے کہ F14, F15 اور ایک جہاز ہوتا تھا XB70 اس کے اوپر بھی کبھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا تو یہ اس کے اندر air intake ramps یوز ہوتے ہیں پھر inlet cones ہوتی ہیں یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں جیسے کہ آپ کو پتامک 21 کے اندر SU7 کے اندر F104 اس کے بعد Mirage 3 کے اندر half cones یوز ہوتی ہیں Mirage 2000 کے اندر بھی half cones یوز ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے وہ جہاز ہیں کہ انگلیش جہاز ہوتا تھا انگلیش الیکٹرک لائٹننگ اس کے اندر بھی یہ inlet cones یوز ہوتی ہیں یہ half یوز ہوتی ہیں تو یہ اس لیے یوز ہوتی تھی تاکہ جو air اندر جا رہی ہے engine کے اندر اس کی speed کو کم کیا جائے لیکن یہ جتنے بھی تینوں طریقے ہیں انٹیک ریمز ہوگئے splitter plates ہوگئے inlet cones ہوگئے یہ سارے کے سارے complex تھے جہاز کو heavy کر دیتے تھے اور زیادہ expensive ہوتے تھے پھر وقت کیا آ گیا کہ JF-17 thunder F-35 J-10 J-31 J-20 ان کے اندر انہوں نے divertless supersonic inlets یوز کرنا شروع کر دیئے یہ سسٹم جو ہے یہ F-16 کے اندر بھی یوز ہوا ہے America ان divertless supersonic inlets کی اہمیت کو جانتا تھا F-16 اس کا ایک زبردست جہاز تھا اور ایک ورک ہورس ہے American air force کے اندر آج بھی اس وقت بھی تھا آج بھی ہے لیکن اس کی production اتنی زیادہ بڑھ چکی بھی تھی اس کے orders اتنے زیادہ آ چکے بھی تھے کہ Americans نے اس کو ایک ایز ایٹ test bed use کیا for F-35 11 December 1996 میں ایک block 30 F-16 کے اوپر یہ first divertless supersonic inlets جو تھے وہ لگا کے اس کو اڑایا گیا اس F-16 کی performance کافی اچھی رہی اور اس F-16 نے Mac 2 کی جو speed تھی اس کو achieve کیا لیکن Americans کا مقصد DSI والے F-16 production کے اندر لانا نہیں تھا Basically Americans کا مقصد تھا وہ اس F-16 کو check کریں گے اس کے اوپر testing کریں گے اس کا data collect کریں گے اور اس کو ultimately جو study وہ ان کے پاس آجائے گی اس کو وہ F-35 کے air intakes کے اندر use کریں گے کہ جہاز کس طرح سے perform کرتا high speeds پہ, low speeds پہ, high altitude پہ, low altitude پہ اگر اس کے اوپر divertless supersonic inlets لگے ہوں اصل ان کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ اس طرح کا F-16 انہوں نے use کرنا ہے جس کے اوپر DSI لگے ہو Basically ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسے F-16 جس کے اوپر DSI لگی ہوگی اس سے جو بھی ہمیں study حاصل ہوگی اس کو ہم ultimately F-35 کے اندر استعمال کریں گے اور وہ F-35 کے اوپر کافی دیر سے working کر رہے تھے کیونکہ F-16 بھی Lockheed Martin کا جہاز ہے اور F-35 بھی Lockheed Martin کا جہاز ہے تو انہوں نے جو F-35 کے اندر technologies لگانی تھی انہوں نے اس کو F-16 کے اوپر test کیا اور مختلف جہازوں کے اوپر بھی test کر کے ultimately F-35 کے اوپر ان کو implement کر دیا تو یہ ایک چھوٹی سی information تھی سوچا آپ کے ساتھ share کروں hopefully آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you اللہ حافظ